بسم اللہ الرحیم 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 بسم رحیم تو رات کو یہاں پر میں شیر خرمے بنانے کی تیاری کر رہی ہوں تو شیر خرمہ میں بنا رہی ہوں تقریباً چار لیٹر میں نے دودھ لیا ہے اور اس میں میں نے چھوارے لیے ہیں تقریباً آدھا پاو سے زیادہ ہیں اس کو کوٹ لیا میں نے اور بادام بھی میں نے کوٹ لیا تو آپ جتنا چاہیں بادام اور چھوارے پستے اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اور سوئیوں کو میں ڈنڈے کی مدد سے میں نے کوٹ لیا تھا تھوڑا ہاتھ کی مدد سے کوٹ رہی ہوں اور تقریباً ایک پیالی میں نے اس کے اندر سوئیوں ڈالوں گی اور چھوارے میں ایک پیالی کے قریب تو یہ آپ کے ٹیس پہ ہے آپ اگر کم چھوارے کھانا چاہتے ہیں تو اپنے حساب سے آپ ڈال لیں تو دودھ میں اوبال آگیا ہے اور یہاں پہ میں سوئیوں ڈال رہی ہوں اور کٹے ہوئے بادام اور چھوارے اور پستے بغیرہ میں نے ڈال دی ہیں اس کے اندر تو یہ پکتے رہیں گے لو فلمے میں پکاؤں گی اس کو تقریباً یہ ایک گھنٹے پکیں گے تاکہ اچھا سا گارہ ہو جائے آپ چاہیں تو تھوڑا سا کان فلور بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ کریم ہی ڈال سکتے ہیں جب تھنڈا ہو جائے مگر ابھی میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف یہ دودھ میں ہی پک رہا ہے اور تھوڑھ دیر بعد ہم اس طرح سے سائیڈوں میں سے جو بلائی آتی ہے نا اس کو ہم نکالتے رہیں گے تو اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے بلکل ایسا لگے گا جیسے اس کے اندر ہم نے ربڑی وغیرہ ڈالی ہے جو بلائی کے لچھے ہوتے ہیں تو ابھی دیکھیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے لو فلم میں ہی اس کو ہمیں پکانا ہے اور اس کے اندر ہم نے کوئی اسی ویئیں فرائی نہیں کریں تو اسی ویئیں فرائی کرنا سی ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر گھی آ جاتا ہے جو کھانے میں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ اس طرح سے بنائیں گے تو بہت ہی اچھا شیر خورمہ تیار ہوگا تو یہاں پہ تقریباً ایک گھنٹے پکنے کے بعد میں نکال رہیں گے اس کو سرونگ ڈش میں اور میں نے سوچتا تھا اس میں میں کرم ڈال دوں گی مگر کرم کے بغیر بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے تو کرم سے زیادہ ہیوی جاتا ہے اور پر سے میں نے تھوڑا سے ڈرائی فروٹ جو ہے کٹ کے رکھے ہوتے وہ میں ڈال رہی ہوں ڈرائی فروٹ آپ جتنا چاہیں اس کے اندر ڈال سکتے تو یہ میں نے گھر میں بنایا دو ڈشوں میں آگیا اس کو میں نے رکھ دیا اٹنڈا کرنے کے لیے اور یہاں پر جو ہے بیف بریانی بناوں گی تو اس کی جخنی تیار کر رہی ہوں اور اس کی ریسیپی بھی میرے چینل پہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی بریانی یہ سادھ بریانی نہیں بنا رہی بلکہ میں بیف پلاو بنا رہی ہوں کیونکہ بچے آئیں گے تو بچے کم مرچے کھاتے ہیں اس وجہ سے میں پلاو بنا رہی ہوں اور ابھی ہمیں کام کرتے کرتے فجر کا ٹائم ہو گئے تھا تو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ آپ کو بہار کا صد دکھا رہی ہوں ابھی دیکھیں ماشاءاللہ صاحب دن عید کا دن ہے اور ابھی لوگ نماز پڑھنے کے تیاری کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں آٹھ بجے نماز ادا کی جائے گی تو ابھی ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ بھی نہا دو کے تیار ہو رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے اور مہتر نے ہم بنے سب نے ملکے صفائی وغیرہ کر لی تاکہ صبح جو ہے ہمیں کام میں آسانی ہو ابھی تک ہم سو ہی نہیں ہے کیونکہ ایک طور پر رمضان کے تھکن تھی پھر آج چاند رات تھی تو ساری ہم نے بیٹ شیٹ وغیرہ جو ہیں وہ سب بچھانا شروع کر دیں تاکہ کل کافی سارے کام ہوں گے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے بچے آتے ہیں دی لینے کے لیے تو صبح ہی ہمارے جو بیلے بجنا شروع ہو جاتی ہیں تو ابھی ہم لوگ بس یہ سارا کام نپٹا کر اور پھر دیکھیں ہم تھوڑے دیس سویں گے اس کے بعد پھر دوبارہ سے کام میں لگ جائیں گے اور ابھی میں کام اگرہ کرنے کے بعد اپنے بھائی کی گھر بھی جاؤں گی کیونکہ ان کی پہلی ہی دے اس پر اسی میں ان کی گھر چکر لگانے کے لیے جاؤں گی تو کام تو گھر کے سمٹتے ہی نہیں ہے ہم یہ کچھ ہی چیتنا کرتی ہوں کہ جل سے جل سارے کام نپٹا لوں تو کام ہوتی ہی رہتے ہیں اور اللہ پاک سب کے گھروں میں جو ہے پیار محبت دے ایک کا دے آپس میں ہم سب کو ایک دوسری کی عزت کرنے کی توفیق دے تو یہ اس کمرے میں میں نے چادر وغیرہ سب بچھا لی ہیں اور جب تک نئی بیٹ شیٹ وغیرہ نہیں بچھاؤ چادرے نہیں بچھاؤ تو لگتا ہی نہیں کہ عید کا دن ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی اور عید کا دن ہمیں دیکھنا نصیب ہوا اور ماہ رمضان کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب نے روزے رکھے اور ابھی مجھے کافی تکن ہو گئی دلکل سب ایسے ہونک سے ہو رہے ہیں کیونکہ مسلسل جو ہے سارا دن ہو گیا کام کرتے ہوئے سائی رات ہو گئی اور بس فجر کی ٹائم بھی نکل گیا نماز تو ہم نے خیر اللہ کا شکر ادا کر لی اور ابھی میرے ایسے بین ابھی جانے والے نماز عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے حیدر آباد میں ناجمع کی نماز بھی ہوئی اور ترابیہ بھی ہوئی اور عید کی نماز بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے ہوگی اور کافی تعداد میں لوگ نماز ادا کرنے کے لیے گئے تو اللہ پاک سب کی حفاظت کرنے والا ہے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنے والا ہے آمین سبح آمین تو ابھی میں یہاں پر جو میں نے دالے وغیرہ اور گئوں بھگو دیتے تو اس کو بھی میں تھوڑا گلنے کے لیے رکھ دوں گی اور ایک عبال آنے کے بعد اس کو لوگ پلے میں پکانے کے لیے رکھ دوں گی تب تک جاگ رہی ہوں میں جب تک میں میں نے اس کو رکھ دوں گی پکانے کے لیے تو پھر اس کے بعد میں دوپیر کو اس کی گھٹائی وغیرہ شروع کر دوں گی تو کیونکہ گئوں جو ہے ان کو گلنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے سارے گئوں اور دالے میں ایک ساتھ ہی بھگو دھتی ہوں اور یہاں پر میں نے گئوں جو ہے وہ آدھا کلو لیے تھے آدھا کلو میں نے چنے کی دال لیتی اور ایک ایک مٹھی کی قریب میں نے دو تین دالے لیتی مومسور کی اور ماش کی دال لیتی اور تھوڑے سے میں نے اس کے اندر وائٹ چولے بھی ڈالیتے تو یہاں میں نے چولہ لگا دیا کیونکہ دو چولے میرے اوپر رکھے ہیں اور اس میں اتنا وزن نہیں اٹھا سکتا جتنے یہ وزن ہے بڑا بھوگلے میں میں نے پکانے کیلئے رکھا ہے اور اس کے اندر میں کافی سارا پانی ڈالنے کیلئے اوبال کر رکھ دوں گی تو اس طرح سے چاند لات کو میں کام جو ہے نپٹاتی ہوں اور موتر نے کافی ساری چیزیں بنائی گھر کی ڈیکوریٹ کی تو وہ چیزیں لگا رہی ہیں دال میں صرف میں ہلدی اور آئل ڈال کر اس کو پکانے کیلئے رکھ دوں گی اس کے اندر کوئی مسالے نہیں ڈالے باقی جو ہمیں نے کورما بنایا اس کے اندر میں نے مسالے وغیرہ سب ڈال دی ہیں تو اس کا ذرا دھیان رکھنا پڑتا ہے کیونکہ گیوں جو ہیں وہ نیچے لگنے لگ جاتے ہیں اگر ہم اس کو چلائیں گے نہیں تو ایک کبال آنے کے بعد لوگ فلم میں میں اس کو بس پکنے دوں گی تو یہ دیکھیں میں دکھا رہی ہوں آپ کو اس کو تکے بن پکتے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے تھے تو میں نے فلم بند کر دیا تھا پھر دو پیر کو میں نے دیکھا جب تھنڈے ہو گئے تھے تو میں اس کو بلینڈر کی مدد سے اس کو پیس رہی ہوں کیونکہ میں ہاتھ سے نہیں پیس رہی اس کو گھوٹ رہی کہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو گھوٹنے میں اور ہاتھ میں بھی میرے کافی درد ہو جاتا ہے تو میں جو ہے دلیم کی اس کی گھوٹائی ہوتی ہے اور آج ماشاء اللہ ماشاء اللہ سے عید کا دن ہے اور رمضان کے بعد جو ہے بہت خوشی کا دن آتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ہمیں اس ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ پاک نے ہمیں سعادت نصیب کری توفیق دی اور یہی ہماری عید ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہ کے اللہ پاک کا شکر عدد کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں تھوڑے پیسے دے دیتے ہیں عیدی کے دے دیتے ہیں اور بچے خوش ہو جاتے ہیں تو بسے تو کئی جو ہے ہمارا کئی ابھی آنا جانا نہیں ہے لکڈاؤن کے وجہ سے سب اپنے گھر میں بس گھری گھر کے ہم لوگ ہیں اور گھر میں ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے جو ہے ہم نے کھانے وغیرہ بنائے اور ابھی ہمارے کچھ میری بہن کے بچے اور میری دوستیں وہ آنے والے تو ابھی ہم موطر بھی نیچے تیار ہو رہی ہے اور میں بس سارا دن ابھی کام کر کے ابھی ابھی بس میں نے جو ہے ابھی کپڑے چینج کی ہیں تو ہماری امی کہتن تھی کہ ایت کے دن ضرور جو ہے نئے کپڑے پہنے چاہیے تو کہتن تھی کہ غلط بات ہوتی ہے بری بات ہے جب ماہ رمضان میں آپ نے پورے روزے رکھیں تو اللہ کے شکرانہ عدد کرنے کے لیے بھی نئے کپڑے پہنے چاہیے جی بیٹا آمی آرے موطر بھی آگئی آمی اللہ پاک نصیب اچھے کرے اللہ مامی اللہ مامی اسلام علیکم آپ لوگوں کو بھی اور ایت مبارک مجھے نہیں پتا تھا ویڈیو بن رہی ہے تیار ہو رہی ہے ابھی نیچے اور موطر نے مجھ سے دپیر کو کہتی امی اید ملے میں نے کہا نہیں جب تیار ہونے کے بعد ہے پھر ہم اید ملیں گے تو صبح سے ہم کام میں لگے تھے اور رمضان کی بھی اتنی تھکن ہو گئی تھی کہ آج بس سارا دن سب سوئے ہمارے گھر میں اور مغرب کے رات بھر جاگے تھے رات بھر جاگے تھے اور رات کو میں نے ساری تیاری کر رہی تھی امبر بھی آگئی امبر بھی بس ریڈی ہو کر آگئی بس وہ ہو رہی تھی ریڈی نیچے ہو گئی تھی بس بھابی میرے وٹا سیٹ کر کے جلدی سا آرہی ہو ہم ملے گئے ہم لوگ ساتھ ہی آرہی تھے ابھی تک دیکھو گیم وہ نہیں آیا بس کھانا تو ریڈی ہو چکا ہے اللہ کا شکر ہے بس آپ آتے ہی ہوں گے سب دیکھیں ہم بھر بھی آگئی اسلام علیکم مبارک اللہ پاک نصیب اچھے کرے اللہ پاک بہت خوشیں دکھا ہے خوشوں کے ساتھ اید دیکھنا نصیب کرے اللہ پاک پیار محبت دے آپس میں آمین اور ہمارے جو ویورز ان کو بھی آپ سلام کر لو اسلام علیکم بھائی مبارک بھائی مبارک محمد امی مجھے لگ رہا ہے کہ گیسٹ آگا ہے نیچے بیل بجری ہے میں ریسیب کر کے آتھ ہوں ایک منٹ میں آتی ہے یہ دیکھو امی باجی میری لائیں اور چھوڑیاں تو امی لے کر آئی کہ ساری تجاری امی نہیں کری یہ دیکھے ایرنگ ساپ دیکھ سکتے ہیں بلتے پہلے کے ایرنگ کچھ بھی لے کر آئی جو جن رہی ہے میچنگ ہو گئی اور آج کے دن ہمارا سب کا سوتے میں گزرا ہم شام میں اٹھتے رہا ایسا لگتا آج بھی روزا ہے میں تو بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ روزا ہے آج میرا میرا کچھن میں گزرا اور بس دو دن دو گھنٹے سوئی ہوں میں اب دو پہر کو دو گھنٹے سو گئی تھی تو تھوڑا سکون ملا اور اس کے بعد پھر کچھن کا کام ابھی سار پچھے آگے ماشاءاللہ دیکھیں کتے سجدت کے آئی دپارت دے رہے ماشاءاللہ اللہ 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 الل مبارک بہت ساری خوشیاں دکھائے پرور دیا اسلام علیکم ہی تبارک اللہ پاک سب کے دلوں میں پیار محبت دے ایک آدم سب میں ہی تبارک ساری خوشیاں دکھائے تمہیں بہت ساری خوشیاں دکھائے اپنے بچوں کی بچوں کی کیا کرا آج سارا دن آپ نے آپ نے سارا دن کیا کیا میں نے صبح سے ملا پر سو چوتی رہی ہے نہیں پر دل چاہیے بچوں کی لگری ہے نہیں کانا نہیں کانا نہیں پیچوں کا لے کے کھاؤ گے ایدی 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 ملے اید مبارک اید مبارک چھوٹے تھے تو ہم پرس لے کے آتے تھے کہ ہم ایدی سلام کرنا چاہیے ہمارے پرس بھر جائے گا اور کتنی ملتے تھے رو بچوں کو رو بھر جائے خوش خوش چھوٹا کنی ملتے موسیقی 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 تو اب میں یہاں پر کھانا لگا رہی ہوں کیونکہ دلیم جو ہی بلکل گرم گرم اچھا لگتا ہے اور بریانی بھی ایک دم میں اچھی لگتی ہے ورنہ ٹھڑنا ہونے کے بعد اس کا مزہ نہیں آتا اور یہ جو آپ چمچ دیکھ رہے ہوں گے اس کا بڑا سارا چمچ یہ میرے ہیزبین لے کر آئے تھے تو یہ میرے بہت کام آیا اس کو نکالنے کے لیے ورنہ چھوٹے چمچ سے کافی دیر میں نکلتا ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے گرتا بھی ہے تو اوپر سے میں اس میں تھوڑا سا پودینہ ادھرک اور جو ہم نے پیاز بنائی تھی وہ میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا میں نے چارٹ مسالہ ڈال دیا اور شیر خورمہ بھی ہمارا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا تو شیر خورمہ گرم بھی اچھا لگتا ہے اور ٹھنڈا بھی اچھا لگتا ہے مگر مجھے زیادہ ٹھنڈا اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ مہتر نے صلاح بنائی تھی اور رائیتہ میں نے بنا لیا تھی اور یہ ہمارا بیف پلاو تیار ہو گیا تو اس کو میں تھوڑا اپر نیچے کر رہی ہوں یہ بھی ہم نکالیں گے اور ہمارے گھر میں بھی اسی طرح سے دوالہ دین جوہے دو تین کھانے بنتے تھے میں سوچ رہی تھی کہ کچھ بیف بوٹی وغیرہ یا چکن بوٹی بنا لیتی مگر اتنا ٹائم ہی نہیں مل سکا کیونکہ ماشاءاللہ پورے گھر کی صفائی تھی اور چاندرات کو ہم سارے برطن جو ہمارے اوپر سیری بن رہی تھی تو ہمارا تقریبا کچھن کا سامان اوپر کافی سارا گیا ہوا تھا وہ بھی ہم لے کر آئے اور سارے برطن ہم نے کچھن میں سیٹ کیے تو اس میں بھی کافی ٹائم لگ گیا تھا اور یہاں پہ میں کھانا سب نکال رہی ہوں اور دستہ خان بچ رہا ہے تو پہلے ہم مردوں کا کھانا لگائیں گے اس کے بعد ہم لیڈیز وغیرہ کھانا کھائیں گے تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم مردوں کا کھانا لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہیں گھر کی لیڈیز وغیرہ کھانا کھاتی ہیں تو مردوں کو اچھا سا کھانا پہلے ہم سرف کرتے ہیں اور یہ ہمارے شادی بھی ہمیں ہیں اور یہ ہمارا دستور ہے کہ پہلے مردوں کو کھانا دیا جاتا ہے اور یہاں پہ میں پلیٹے وغیرہ اور سب چیزیں نکال رہی ہوں تاکہ سارے چیزیں ایک ساتھ ہی چلی آئیں اور یہ ہرہ مسالہ بھی بنا کر رکھا تھا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم دعوت کریں تو اچھے سا کھانا بنیں اور لوگوں کو پسند بھی آئے تاکہ ہماری میند بھی بصول ہو جائے تو مردوں کو ہم نے کھانا لگا دیا تھا اور مردوں نے کھانا کھا لیا اس کے بعد ہم لوگ اپنا دستر خان لگا کے تمام لوگ ہم لوگ کھانا کھانا ہے اور بچے کو ہم نے ساتھی بھی ڈالیا تھا ہم سوچ رہے تھے کہ پہلے بچے کو ہم لوگ کھانا لگا دیں مگر بچے بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں اور ہم لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور یہ چدف جو میری دوست ہے میرے لیے گفٹ لے کر آئیے اور بہت کلرفل سا سوٹ ہے یہ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سا یہ آپ کو کھول کی دکھا رہی ہے تو گپ دینے سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے اور خوشیاں جو ہیں مزید بڑھ جاتی ہیں موسیقی موسیقی مجھے 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 اور آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا اپنے گھر والوں کو خیال رکھئے گا ان کے دعائیں لیجئے گا پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ